ہندوستان کا وجیر بننے کی بہت سے لوگ سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن نریندر بھائی موڈی میں کیا ایسا خاص ہے وہ تو چائے کی دکان کرنے والے ایک سادھان سے پریوار میں پیدا ہوا سب کو پتا ہے نریندر بھائی موڈی کی پتا چائے کی دکان کیا کرتے تھے اب ہوں اور سنگرشنوں کے بیچ میں وہ ویکتی آگے بڑھا کوئی گوڑ فادر نہیں تھا راجنیتی میں اس کا راجنیتی اس کو وراثت میں یہ سیاست نہیں ملی لیکن اس نے محنت کی امانداری سے سچائی سے اس راستے پر آگے بڑھا آج کروڑوں لوگوں کا وشواس اس نے جیتا دیکھو نریندر موڈی کو اکیلا گزرات ملا اور گزرات میں اس نے وہ مثال قائم کی کہ پوری دنیا میں آج اس کا ادھان دیا جاتا ہے تو یہ ایک میں کرشمائی ویکتی تو ہے اور دوسرا بچارہ نادان ہے دوسرا اس میں کوئی کرشمائی ویکتی تو نہیں ہے ایک میرے سے بولا بابا آپ دیش کا بھوششے کیسے دیکھتے ہو اس لوگ سبھا کے چناؤں میں تین سو سے بھی جہدہ سیٹیں آنے کی امید ہے جس طرح سے پورے دیش میں کوئی واتاؤن بنا ہوا ہے کہ چار اور اندھیر گر دیا ہے لوٹ مچی ہوئے پورے دیش کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں جل جنگل جمین بیزیا پورا ہندوستان نیلام کر دیا یا ایک ساما جی سامپردہ ایک آرثک راجنیتک اراجکتہ اثرتہ پھیلی ہوئی ہے پورے دیش میں ایک امرجنسی جیسا آفاد کال جیسا حالات بنا ہوا ہے تو لوگ جو ہے ایک طرفہ ان کا دھوکن ہو رہا ہے پل رائج ہو رہے ہیں ایک طرف تو اس میں کوئی آشر یہ نہیں میں کبھی بھوششوانی نہیں کرتا لیکن یہ بھوششوانی سفل ہوگی کہ تین سو سے زیادہ سیٹیں موڈی اور ان کے سمرتکوں کو مل جائیں یہ حالات بنی ہوئی ہے ایک راجنیتک پریدرش بنا ہوا ہے دیکھو جیسے ہمارے پترکار بھائی الگ الگ سروے کرواتے ہیں پھر جمین پر جازہ کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں میں تو پورے ہندوستان میں کری بارہ لاکھ کلومیٹر کی یاترہ کی ہے اور بارہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کی سبھائیں کی ہوں اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاؤں آگے حالات کیا ہوگی بھائیہ جس پارٹی کا کوئی بھوشش نہیں ہے اور ویسے بھی یہ پارٹی دیسی پارٹی نہیں ہے یہ ہندوستانی پارٹی نہیں ہے یہ ویدیشی پارٹی ہے انگریزوں کی پارٹی ہے اے او شیوم وہ دیسی آدمی تھا کی ویدیسی اس کا مطلب تھا اپنا کس نے کی ایک ویدیسی آدمی نے سوچ ویچار آدرش وہی ہیں تو بھائیہ گھی دیسی اچھا کی بھی دیسی گائے دیسی اچھی کی بھی دیسی بھاسا دیسی اچھی کی بھی دیسی کھانا دیسی اچھا ہے کی برگر پی جا کولڈنگ پیپسی اچھا کھانا دیسی اچھا بھوجن دیسی اچھا بھجن تو بھائیہ پارٹی بھی دیسی اچھی کی بھی دیسی سب کو جا کر کے ایک بات تو یہ بتانا یہ پارٹی انگریجوں کی پارٹی تھی اور اس لئے ان کی نشتہ ہندوستان میں نہیں ہے بھول بھابا آپ نشتہ پر کیسے پرشن نچین نہ لگا سکتے ہو بھائیہ رگوں میں جہاں کا کھون ہوتا ہے آدمی اسی سے پیار کرتا ہے آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہو یا پڑوسی کی ماں سے کیوں کیوں پڑوسی کی ماں مانی ہوتی بھول بھابا کھون تو کھون ہی ہوتا ہے بھائیہ جس کی رگوں میں ہندوستانی کھون نہیں ہوتا نا وہ ہندوستان سے پیار نہیں کر سکتا آپ بولے بھابا ایسے کیسے کہہ دیا دیکھ لو پورا ہندوستان لٹ گیا اس میں اتنا دھن اتنی دولت جل جنگل جمین بھو سمبتا پورا ہندوستان نیرام کر دیا اور دیش کے لوگ بھوکوں مر رہے پھر کہتے ہیں ہم پھوٹسی کی روٹی بل لے کر کے آئیں گے تم کیا کلا ہوگے تمہارے بس ہے کیا تم تو ہمارا لوٹا ہوا مال واپس دے دو جو قریب سو لاکھ اوڑ پہ دیش کے باہر اور نو سو لاکھ اوڑ پہ دیش کے اندر چھپایا ہوا ہے مغلوں نے اور انگریجوں نے ملکر کے ملک کے جتنی لوٹ نہیں کی اس سے زیادہ قریب ایک ہجار لاکھ کروڑ روپے کی لوٹ اس لوٹیرے نے کر لی واپس لوٹا دے ہندوستان تو سب سے دھنوان ملک ہے پوری دنیا کا اس لیے اپنے دیش کو ددر کسی اور نے نہیں بنایا انہی لوٹیرے لوگوں نے بنایا اس لیے میں کہتا ہوں یہ کھاندانی نیتا نہیں یہ کھاندانی لوٹیرے ہیں کیا ہیں یہ کھاندانی نیتا نہیں کیا ہیں کھاندانی یہ کچھ باتیں سکھانے کے لیے تو آپ کو بلائیں آج کی پانٹ سالہ میں پہلی بات یہ دیشی پارٹی نہیں کیسی پارٹی ہے انگریجوں کی اور ویدیشی پارٹی ہے اس میں کچھ دیشی لوگ سامل ہو گئے یہ تو ہمیشہ ایسی رہا ہے کچھ لوگ تو بھولے بھٹکے سامل ہوئی جاتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں دو چار اچھے بھی لوگ ہوں بھیشم اور درون کی طرح لیکن جب دروپتی کا چیر ہرن ہو رہا تھا تو بھیشم اور درون آچاری کیا کر رہے تھے جب تماشاں دیکھ رہے تھے تو ایسے کچھ تماش بھی ان لوگ اس میں یہ دی سچے اچھے بھی کہلاتے ہوں تو اس بار ان کو ایسے اکھاڑ پھینکا جیسے کی گھدے کے سر کے اوپر سے سینگ آئے بہتر ملے ہی نہیں